یہ ہے ڈیر اسمیل خان تحصیل پروہ سے تعلق رکھنے والے طالب علم محمد اظہار جو سلاب سے متاثر ہوئے ہیں لیکن پاکستان بیت المال کی جانب سے قائم کردہ شلٹر ہوم میں ریائش پذیر ہو کر اپنا تعلیمی سسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں میرا نام محمد اظہار ہے اور میں کالج کا سورٹ ہوں گورنمنٹ ڈیر کا لیے نمبر وان کا ہر یہ سلاب کی وجہ سے ہمارے جو گھر کا راستہ ہے وہ بلکل بند ہو چکا ہے اس سلاب نے ہمارے گھروں کو کافی زیادہ نقصان دیا ہے ہمارا علاقہ جو ہے مکمل طور پر پانی کے ذات میں آ گیا ہم اب گھر کی طرح بھی باپس نہیں جا سکتے ہمیں بتایا گیا کہ پناغہ پر آپ ہر قسم کی سہولت ملے گی ہم یہاں پر آ گئے ہم یہاں پر کافی اچھا وہ محول ملا ہاں پر جو ستاف تھا وہ ہمیں کافی ہمارے ساتھ کوپریٹ کرتا ہے اس شلٹر ہوم میں نہ صرف مرد بلکہ خواتین بھی رہائش پذیر ہیں کورت اللین جو اس سینٹر کی سپروائزر ہیں کہتی ہیں متاثرین کو یہاں تمام تر سہولیات میسر ہیں ہمارے پاس جو زیادہ لوگ آئے ہیں وہ شرکوٹ سے آئے ہیں ٹکن سے بھی آئے ہیں اور پروسائٹ سے بھی لوگ آئے ہیں انیورسٹی روڈ سے بھی آئے ہیں جب وہ لوگ آئے تھی تو کافی زیادہ مشکلات میں تھے تو ہم نے ان کو سب سے پہلے تسلی دی کہ یہاں پر ہر تہاں کی سہولت موجود ہے رہائش کے لئے ان کو بیڈز دیئے گئے ہیں کھانا تین ٹائم کا دیا جاتا ہے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر اقبال وزیر کا کہنا ہے کہ زلہ بھر کے مختلف مقامات پر سلہ متاثرین کے لئے ریلیف سینٹرز قائم کیے گئے ہیں مختلف اداروں کے جانب سے متاثرین کو رسکیو کرنے کے ساتھ ساتھ پاک آرمی کی جانب سے ہلیکاپٹر کے ذریعہ امداد بھی پہنچائی جا رہی ہے رضوان اللہ سنو ایف ایم نائن سکس ڈیرہ اسمائل خان